مشرق وستہ میں جاری جنگ کے دوران اسرائیلی ٹی وی آئی ٹونٹی فور نے خبر نشر کی کہ یونائٹیڈ عرب ایمیرنٹس یعنی کہ متحدہ عرب امراض جو ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیا ہے یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس پر کافی زیادہ تفسرے ہو رہے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے یا واقعی میں یہ ہاپننگ ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت اسرائیل نے حالی میں ایک جو اقدام کیا جس میں ورلڈ کچن جو ہے اس کے ساتھ لوگ مارے گئے وہ ساتھ لوگ جو کہ آہ غزہ کے اندر ان لوگوں تک جو کہ خوراک کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں ان کے لیے خوراک ماہیہ کر رہے تھے ان لوگوں کو یہ لوگ یہ اس میں فلسطینی اس میں دو دوری شہریت رکھنے والے امریکی برطانوی شہری اور پولش سیٹیزنز موجود اور کل ملاکہ یہ ساتھ کے لگ بگ سیٹیزنز تھے جو کہ اسرائیل کے ایک حالیہ حمرے میں مارے گئے جو کہ اسرائیل کا ایک بہت بہت بڑا بہت بڑا بلنڈر کے طور پر اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور اس چیز پر اگزیکلی بتایا جا رہا ہے کہ یونیٹڈ عرب ایمنٹس جو ہے اس نے اپنے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے تعلقات منکتہ کر دیئے عرب میڈیا سمیت کسی بھی مغربی میڈیا میں اس خبر کی گونج نہیں ہے لیکن اسرائیل کا آئی ٹوانٹی فور نیوز جو کہ آہ بہت زیادہ آہ نیوز چینل تو نہیں ہے آہ لیکن بہرحال کچھ حد تک یہ کبھی کوئی خبر کر بھی دیتا ہے خیر اس کی خبر پر بات ضرور ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ ٹوٹلی فیگ نیوز ہے لیکن مینوائل ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کی اوپر واقعی میں پریشر اتنا ہے کہ سوارتی تعلقات منکتہ کرنے والے ممالک میں یوئی پہلے سامنے آ سکتا ہے جس نے کچھ تین سال پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ سوارتی تعلقات شروع کیے تھے اور اس دوران جو ان کے ٹریڈ اگریمنٹس ہوئے جو دو طرفہ معاملات ہوئے جو دونوں ممالک کے درمیان ایکسچینج وزرڈس ہوا اس کے باوجود یوئی ایسا کر سکتا ہے بزائر ایسا نہیں لگتا آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھتے ہیں وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نہیں ہے ضرور سبسرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹس سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے پہلے اگر آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھی جائے تو ورلڈ سنٹرل کچن جو کی ایک نون پروفٹ آرگنیزیشن ہے ان جی او اس کے کوئی ساتھ لوگ مارے گئے تھے اور یہ ساتھ لوگ ان میں ایک فلسطینی شہری ایک پولینڈ کا شہری ایک آسٹریلیا کا شہری ایک دوری شہریت رکھنے والا امریکی کینیڈین شہری ایک برطانوی شہری اور ایک تقریباً تین برطانوی شہری اس میں موجود تھے تو اس وقت جو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے امریکہ کی سٹرانگ پوزیشن پر مغرب دنیا کی سٹرانگ پوزیشن پر جو ممالک جن ممالک کے شہری مارے گئے ہیں اس اسرائیٹ میں وہ فلسطین کو چھوڑ کر ساری وضاعت مانگ رہے ہیں اسرائیل سے تو ان ممالک نے بہت زیادہ مظامتیں مظامتیں تو خیر نہیں لیکن ان نے سخت تشویش کا اظہار کی اسرائیل کی مظامت نہیں کرتے یہ ممالک تو اس معاملے پر اسرائیل کافی زیادہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ اس کی جان پر بنی ہی بھی ہے تو یہ کافی زیادہ سیناریو ہے جو اس وقت بن رہا ہے تو اسی دوران میں یوئی کی جانب سے یہ ہیپننک سامنے آنا ناقابل فہم بات ہے کیونکہ 32 سے 33 ازار عام فلسطینیوں کا مارا جانا اس پوری جنگ کے اندر شاید یہ وہ کافی تھا لیکن یہ بھی شاید بہت بڑا فگر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ سو سے ڈیٹھ سو آدمی بھی مارا گیا تھا جب اس وقت بھی اگر عربہ مالک یہ سفارتی تعلقات وقتی منقطع کرتے یا علامتی منقطع کرتے یا کوئی اور ڈپلمیٹک جیسٹر دیتے تو قابل فہم بات تھی لیکن ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یوئی آخر یہ سٹپ کیسے لے سکتا ہے یوئی کے بارے میں کچھ بڑی دلچسپ حقیقت آپ کو بتاتے ہیں کہ یوئی جو ہے اس نے کچھ سٹریٹمنٹ ریلیز کی تھی دس سکتوبر دوہزار تیس کو اور اس میں اس نے بازی یہ کیا تھا کسی بھی صورت میں اسرائیل کے ساتھ ہم اپنے تجارتی تعلقات منقطع نہیں کریں گے ہم آج کے ساتھ جو بھی جنگ چل رہی ہے we don't mix that economy and trade with politics یہ یوئی کے جو economy کے منسٹر سے انہوں نے یہ سٹریٹمنٹ دی تھی کیونکہ جو دوہزار بائیس کے مارچ میں اسرائیل اور یوئی کے درمیان مائدہ ہوا تھا وہ بڑا امپورٹن تھا بلکہ دوہزار تیس کے مارچ میں اور یہ مائدہ تھا ایک ایسے فری ٹریڈ اگریمنٹ کا جس میں مجموعی طور پر چانویں فیصد تک کی ٹریڈز جو ہے وہ اسرائیل اور یوئی کے درمیان ہونی تھی اور دونوں ممالک کے درمیان اس مائدے کے تحت آزائر بڑے پیمانے پر دونوں ممالک کو فواہد حاصل ہونے تھے آپ نے دیکھا دوہزار بیس کے بعد دوہزار بیس کے دسمبر میں جب سعودیر جب یوئی اور اسرائیل نے سوارتی تعلقات بحال کی مراکو سودان اور باگی کچھ کنٹریز نے بحال کیے تو اس وقت ٹورزم کافی زیادہ ٹورزم کے لے کر اسرائیلی سیٹسن کو کافی زیادہ پروٹوکل دیا جا رہا تھا یوئی کے اندر اور یوئی بہت پرائیماریلی پرائیلی بسنس پر اسرائیلیس کو ٹریٹ کر رہا تھا تو یوئی کی کبھی بھی یہ پرائیلی نہیں رہی کہ وہ کسی بھی ایسی چیز میں ایسی آر میں اپنے ٹریٹ ٹائز خراب کرے گا مینوائل ہم آپ کو یہ بھی ضرور بتا دیں کہ یوئی جو ہے اس کا حالیہ ہم ریکرڈ اگر دیکھیں تو جو اس وقت رپورٹنگ ہوئی آٹھ سات اکتبر کے واقعے کے بعد جو غزہ جنگ شروع ہوئی تو اس میں نہ صرف یوئی بلکہ سعودی عرب بہرین جیسے ممالک جو ہیں انہوں نے فلسطین کی حق میں نکلنے والی ریلیوں جو ان پر پابندی نے لگئی اور اس میں جو اکٹیویسٹ لوگ تھے پرائیماری جو لوگ لیڈ کر رہے تھے ان لوگوں کو گرفتار کیا اور اس کو لے کر جو کچھ رائٹس آگنازیشنز ہیں انہوں نے اپنے کنسنز کا اظہار بھی کیا تھا تو اس میں آپ کو ہم یہ ضرور بتائیں کہ نومبر کے ماہینے میں زیادہ تر یہ کاروانیاں سامنے آئیں تھیں مجموعی طور پر بہرین نے پیتیس سیارے گرفتار کیے تھے سعودی عرب نے بھی درجنوں گرفتار کیے تھے اسی طرح سے کچھ بیس کے لگ بگ یوری نے گرفتار کیے تھے اور یہ درجنوں کی تعداد میں وہ لوگ تھے جو ان تینوں مالک نے اپنے اپنے ملکوں میں گرفتار کی جو کہ اکٹیولی وہ اعتجاج آرگنائز کر رہے تھے جو کہ اسرائیل کے خلاف نکل رہے تھے تو یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آتی کہ یوئی کیسے یہ پہل کر سکتا ہے مینوائل آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب یوئی کے بارے میں یہ خبر سامنے آ رہی ہے تو سعودی عرب اس وقت اسرائیل کے ساتھ خفیہ باتچیت بالکل جاری رکھے ہوئے ہیں اور ابھی تین روز پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکی نیشنل سکیورٹی کے چیف جاک سلونٹ انہوں نے سعودی عرب کے ایک ایمپورٹنٹ ویزٹ کا فیصلہ کیا تھا جس کو لیکن ارزا رہا ہے کہ سعودی اور امریکی حکام کے درمیان باتچیت چلتی رہتی ہے اور اب دیکھیں کہ امریکی سیکسٹری آف سیٹ آنڈرنی بلنکن انہوں نے جو چھے کے لگ بگ مشیر کی بسلہ کے دورے اس جنگ کے دوران کیے اس میں زیادہ تر ان کا سٹاب اور سعودی عرب رہا اور سعودی عرب میں ان کی اہم ملاقاتیں رہیں تو سعودی عرب کے اندر ملاقاتوں میں نہ صرف امریکہ سعودی عرب سے یہ مطالبہ کرتا آیا ہے کہ جنگ بندی میں کردار ادا کریں قیدیوں کی رہائی میں کردار ادا کریں بلکہ اصل معاملہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اس کی جانبی قدمڑا ہے تو سعودی عرب کا کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ وہ پیچھے ہٹے گا ہاں یہ ضرور ہوا کہ جنگ شروعی سعودی عرب نے وقتی یہ سلسلہ موطل کر دیا تھا لیکن مینوال یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ جنگ شروعی اس وجہ سے ہوئی کہ سعودی عرب کی اسرائیل کے ساتھ سوارتی تعلقات بحال نہ ہو سکے لیکن اس پر ہمیں ایک چیز ثبوت کے طور پر سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ چیز سعودی عرب نے نہیں ہونے دینی یا امریکہ نے اس چیز کو نہیں ہونے دینی امریکہ جس کی بڑی افٹس ہیں اسرائیل کے ساتھ عرب موالی کے سوارتی تعلقات بحال کروانے میں ابراہم اکورڈز کو لے کر اس میں آپ دیکھیں کہ اب اگر امریکی نیشنل سکیورٹی کے چیف جیک سلون جو کہ فلال کے اطلاعات کے مطابق وہ دورہ شاید پوسٹ پاؤنڈ کر رہے ہیں حال کے صورتحال کے ناظر میں لیکن وہ دورہ ضرور کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائیٹی یہ آپشن جو ٹیبل پر تھا ایمی ایس کی میز پر جو فائل پڑے بھی ہے اسرائیل نارمیلیزیشن کی اور ادھر وائٹ ہاؤس میں وہ کہیں بھی نہیں گی وہ ادھر ہی ہے وہ صرف وقتی دیگر انگیجمنٹس کو لے کر سائیڈ پر ضرور ہے لیکن ٹیبل پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ای اس وقت یہ سٹپ کسی صورت نہیں لے سکتا اور اسرائیلی ٹیلیوی ای ٹونٹی فور نیوز کی یہ خبر جو ہے اس میں ایک ہنٹ ضرور ہے اور وہ ہنٹ یہ ہے کہ یو ای نے کوئی بڑی نارازگی ضرور ظاہر کی ہے نارازگی اس حد تک کوئی سفارتی جو کمیونکیشن ہوتی ہے ڈپلیمائٹک سیکرٹ کمیونکیشن وہ اب اسرائیلی ٹونٹی فور نیوز نے جو رپورٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو جو یو ای کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بہت سخت تحفظات کا ادار کیا اسرائیلی حکام کے ساتھ اور اسرائیلی ٹیلیوین یکیر آئی ٹونٹی فور کہ اسرائیلی فارن منسٹری پورے طرف سے انگیج ہے اس کا یو ای کے ساتھ کہ ان کی کنسنس کو اڈرس کیا جائے اب یو ای کے اتنے بڑے آخر کیا کنسنس ہو سکتے ہیں ورلڈ کچن جو کا معاملہ ہے اس کے اوپر بظائر ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی اتنے بڑے ورلڈ سینڈرل کچن کے معاملے پر پولینڈ کو چھوڑ کر کنیڈا کو چھوڑ کر امریکہ کو چھوڑ کر فلسطین کو چھوڑ کر یو ای کے سنے بڑے ریزرویشن سامنے آ سکتے ہیں تو برحال یہ ضرور ہے کہ پراریٹی بیسز پر اس معاملے پر امریکہ نئے جو سٹیٹمنٹس ریلیز کی ورلڈ سینڈرل کی جن کے معاملے پر اس میں تھوڑے سا انگیجل ہے کہ اسرائیل کون دوبار ہیں کہ ایسا نہ کرے دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہئے انسٹری مضمت نہیں کی کنڈمنیشن نہیں کی that is the big question چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ